یہ روز رکھنا کے ایک فائدہ ہے بلد پہشے جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں خود بخود کم ہو جاتا ہے پہ شرط ہے کہ آپ غذا پر تھوڑی روح تھام کریں آنکھیں روشن ہوتی ہیں آنکھ میں صفائی ہو جاتی ہے اور کھانے کی جو قدر ہے یہ ہم نے سب دیکھا ہے کہ ایک چیز کھائی نہیں دل کر رہا رکھتی تو یہ کہ رمضان نہیں ہے کہ ہر چیز کی قدر مجھے اوبر جاتی ہے پانی کی خاص طور پر پانی کی خاص طور پر جو کہ اکثر ہم کہتے ہیں اور سب سے بڑا بونس کہ اللہ تعالیٰ سواب وہ حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ناظرین تمام فوائد رمضان کے حاصل کرنے کی استقامت دے روٹین نہیں بنی ہوتی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ دس دن میں تو آپ کے پاس پہلی کی بھی انرجی ہوتی ہے ریسٹور ہوتی ہے باڈی میں اور اگر کوئی سہی طرح سے کھانا نہیں کھاتا افتاری نہیں کرتا تو ویکنیس ہوتی ہے تو آخری بیچ دن زیادہ مشکل نہیں ہوتے یعنی ہیلتھ وائز کس طرح سے آپ ایکسپلین کریں گے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ جی اب آگے تو روزہ اور لگے گا پہلی بات تو یہ کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب روزہ شروع ہوتے ہیں پہلے روزہ بڑا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے پھر آئی سے کم ہوتا جاتا ہے ایک ہی فیکٹر ہوتا ہے دوسرا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں ہم اکثر بات کرتے ہیں جو لوگ رات کی شفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ بچارے دوپیر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں آج کل افتاری کا سہری کا کھا رہے ہیں یہ ہوتا ہے وہ سہی رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ بارتاستان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ساری کے وقت آپ نے پیٹ بھرکی کھایا ہے پھر آپ اس پیٹ بھرکی کھایا ہے کہ ساری کے وقت آپ کھانگے نو تو اگر آپ کا میدت خوڑا بھو سہر ہے جیسے وہ ہم کالرہ تھی ہیں کہ اولٹی بھائی رہا ہو رہی ہے اولٹی اسی چیز کا وزار کر رہی ہے کہ طالب نہیں ہے اچھا زرورت نہیں ہے اکھا میں لنڈن سے بول رہی ہوں میں نے پوچھنا ہے کہ میں کوئی شگر ڈائی بیٹیز ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ مولنی کو کافی ہائی آتی ہے حکیم کاپ سے برائے راست پوچھے کیا کہنا چاہتی ہے ہاں جی فرمائے جو مولنی کی شگر ہوتی ہے وہ کافی ہائی آتی ہے میں رات کو کم کھاتی ہوں تب بھی ہے تو ایسے کوئی دعائی ہے جو ہوموپاتی کی چیزے تھوڑا کنٹرول کر سکیں جی بلکل اس میں جو ڈاکٹر کی دعائی ہیں وہ آپ یوز کر رہی ہیں ہاں جو وہ میں لے رہی ہوں میٹا فوم لے رہی ہوں تو کلچسل لے رہی ہوں وہ تو میں لیتی ہوں تو میں نے سوچا کہ وہ دوسری کوئی ایسے ہو ہوموپاتک کی تو ہوموپاتک نہیں اس میں ہربل میڈیسن ہوں گی اگر آپ سیمپل چیز ٹرائ کرنا چاہتے ہیں تو میتھرے ان کا کعوہ برحال ہے آپ کھانے کے بعد کھانے کے بعد tossر کی سمپل کعوہ سمپل کعوہ بنا لیں کپ میں ڈال دیں پانی عبال کر شامل کریں اور ہر کھانے کے بعد میتھرے کعوہ پین پینے اس پمکرس ہوا رہا ہے وہ سوٹیمالیٹ ہوگی جو آپ کی انسلین سمپل کعوہ مزید بنیں گی تو میتھرے کھانے کے بعد کھانے کے بعد پیدیں یہ ٹائی کر کے دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر آپ اپنا علاج کا مان چاری تو آپ کو کہوں گا کہ حکیم صاحب ویکنڈ پہ لڑنے سجدی بھی دیکھتے ہیں تو آپ وہاں پہ ان سے مل سکتی ہیں اور وہاں کا نمبر آپ پہ لکھوا دیتا ہوں میں 0208 552 4600 آپ نمبر پہ کال کے لیجئے گا آپ ویکنڈ کے پانڈر پہ لیجئے گا حکیم صاحب سے مل سکتی ہیں تاکہ پروپر علاج آپ کا ہو سکے یہ جو میتری کے قواب ہم بتا رہے ہیں اس میں کافی ریسرچ ہے کافی اونگوئن ریسرچ ہے تو یہ کہ یہ کہ یہ ایک بہت سکتیٹوٹ صحیح ہے جی تو آپ اگر آپ کو ہے اور جو میڈیسن آپ یوز کر رہے ہیں ان سے کنٹرول مجھے اکثر اس چیز میں کافی تشویش ہوتی ہے اگر میٹ فارمنگ دیتے ہیں اگر وہ یوز کر رہے ہیں اور ان کے استعمال کے باوجود آپ کے جو بلکل سبس ہائی ہیں تو مریض پھر اکثر یہی کہ وہ کھاتے رہتے ہیں بجائے کہ ڈاٹر کے باست جائے ہیں اسے کہیں کہ یہ چیز نہیں کام کر فائدہ نہیں دے کہ فائدہ نہیں ہو رہا کہ کم اثر ہو رہا تو یہ چیز والت ہے تو میٹری کے جو کھاوہ ہے کہ یہ کھانے کے بعد پی لیں تو اس سے آپ کی جو کیمکلی ہوتا ہے یہ کہ آپ کی جو پینکریس ہے اسٹیملیٹ ہوتی ہے تو پیدیوز مور حکیم ایمہ سرانہ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر بریڈ فوٹ کا 01274 721755 اور لنڈن سیجری میں اگر آپ کال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں تو 020 0208 552 4600 آپ کال کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ لے کر بات بھی کر سکتے ہیں اور دکھانے آئیں تو بریڈ فوٹ بھی آ جا سکتے ہیں دارو شفا اور اس کے علاوہ لنڈن سیجری میں بھی آپ ملاقات کر سکتے ہیں ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہیں تو ویب سائٹ وزٹ ضرور کیجئے معلوم کیجئے کہ دارو شفا میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا آپ لوگوں کے لئے سرویسز دی جا سکتے ہیں www.darushifa.co.uk 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 آپ کے لئے اس کے ساتھ آپ کا شکریہ دہا کرتے ہیں اور ناظرین آپ کو بتاتے چریں کہ بہت ضروری تھا کہ ہماری گرگلر کالر تھے سبت اور بہت ہر پرگرام میں ہماری کال کیے کرتے تھے اور ان سے بات چیت ہوتی تھی لیکن زندگی کے یہی ہوتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں جی جینے کے لیے کھانا چاہیے ہماری سیر کے والے سے باتیں کی اور لیکن 18 سپٹمبر تھی 18 سپٹمبر کو مائے موبائل ہمزان میں وہ رضا اللہی سے رخصت ہو گئے اور ہمارا ساتھ ہمیں آج ہی رات کو ان کی اہلیہ نے کال کے لیے انفارم کیا اور ہم صرف کہنا چاہیے ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں یقین کیجئے ہیں کہ بڑا صدمہ ہوا ہاتھ فیلیس ان کی جتفہ ہو گئی سو آپ کو اور ان کے جو تمام گھر والے ان کو اللہ تعالیٰ صبر توفیق دے عطا فرمائے اور ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں نہ صرف ہم میں اور اکمل بلکہ ڈی ایم ڈیجیٹل کی پوری ٹیم اور ابھی حکیم برزر رانہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سب لوگوں کی جانب سے ہماری جانب سے تازیت کو قبول کیجئے ہیں اور سب سے میں ریکویسٹ کروں گا پلیز کہ آپ سب ایک دفعہ علم شریف اور تین دفعہ کلو شریف ضرور پڑی گئے ان کی حسان سواب کے لیے تاکہ اللہ ان کے مقامات کو اور بلند فرمائے سبدر صاحب کی سبدر صاحب کے لیے بیکل اور آخر میں ربید ہم شکریہ دا کریں گے پروڈکشن ٹیم کا شاید انجم صاحب کا اشفاق صاحب کا اور ٹرانسمیشن میں ساتھ آج موبین موجود تھے اور کوڈنیشن میں شہزاد مالک سب کا بہت شکریہ ویکنڈ ہے اپنا بہت خیال کی گیا دعاوں میں نہ صرف ہمیں پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں پاکستان کی بہتر مستقبل کی بہت سی دعائیں کیجئے گا اپنا ویکنڈ بہت شکر داری گا اور رمضان کی پوری برکتوں سے فیضی آبنگی کوشش کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اب اپنی صحت کے بارے میں فکرمند ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں دعا خانہ داروالشفا کو برطانیہ میں قائم ہوئے اب چالیس سال ہو چکے ہیں اس دوران دنیا بھر کے لاکھوں افراد ہماری خدمات سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد پور مسرد زندگی بسر کر رہے ہیں حکیم مظہر رانہ باقاعدہ سنے تیافتہ حکیم اور آپ کے ہمدرد دوست ہیں اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو جسمانی یا جمسی کمزوری محسوس ہوتی ہو تو براہ کرم بیماری کو پالے مت بلکہ آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں بریڈفرڈ یا لیٹن سٹون لنڈن میں ملاقات کرنے کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ قائم کریں داروالشفا شرقیہ بریڈفرڈ کلینک فون 01274 721 755 لیٹن سٹون لنڈن 0208 552 4600